ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں خورم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کو پروگرام میں فارمیلی ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم سر، تھانکیو فور جوائننگ آس سب سے پہلے میں ناشنل ڈائیلوگ کی بات کروں گی دیو فیل کہ کوئی ناشنل ڈائیلوگ کی ضرورت ہے اس وقت نہیں کس ٹوپک پہ ناشنل ڈائیلوگ ہوگا کیا ہم نہیں جانتے کہ اس وقت کووڈ ہے ہم ماسک پہن رہے ہیں ہم سوشل ڈسنس جو ہے وہ ہم نے رکھا واہے ہمارے فور اگزامپل پیپلز پارٹی کے ساب سے بات کر لیں پروونس آف سندمن کے گورنمنٹ ہے اور انہوں نے سکولز بند کیے ہیں کچھ ایس اوپیز کے لیے انہوں نے ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہیں کہ اتنے بجے کے بعد جو ہے مارکٹس بند ہوں گی پی ایم ایلن کی حکومت جو ہے وہ کشمیر میں ہیں وہاں پہ انہوں نے لوگ ڈاؤن اور سمارٹ لوگ ڈاؤن رکھا وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کووڈ ہے لیکن جہاں پہ طریقہ انصاف کی حکومت ہے جیسے کہ کے پی ان پنجاب وہاں پہ ان کو جلوس کرنے ہیں وہاں پہ ان کو جلسے کرنے ہیں سو ڈائیلوگ تو اس بات کے اوپر ہو کہ اگر عوام کی مفاد کے لیے ملک کی مفاد کے لیے اگر کوئی بات کرنی ہو ان کو جو ڈائیلوگ کرنا ہے وہ ڈائیلوگ ان کا یہ ہے کہ ہمیں اناروں مل جائے ہمارے جو ڈیڈی ہیں مریم کے ڈیڈی اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول کے جو ڈیڈی ہیں ان دونوں کا اناروں مل جائے جو جو کیسز ہیں وہ کیسز جو کیسز عاصف علی زرداری نے نواز شریف پہ کیے تھے اور نواز شریف نے جو کیسز عاصف علی زرداری پہ کیے تھے ایک دوسرے پہ ان کیسز کا خاتمہ ہو جائے اور ان کو جو ہے کھلی آزادی ہو جائے یہ قوم اگر چاہتی ہے پہلے تو قوم سے پوچھ لے جائے کیا پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان ان کو اینار او دے دیں ان کو ماف کر دیں انہوں نے جو منی لانڈنگ کی ان کو ان کو آزادی دے دی جائے آپ کو یادو مریم نے کیا کہا تھا کہ پاکستان سے باہر کیا میری تو پاکستان کے اندر بھی جادات نہیں ہے and then what happened in Panama آپ کے سامنے کہ جو چار فلیٹس کی جو بینیفیشریز نکلیں وہ مریم نکلیں so اسی طریقے سے ہی جتنے کیسے سے انہوں نے کیے ہوئے ہیں کچھ ٹائم پہلے آپ کو شاید یاد ہو کہ آسیب علی زرداری فرماتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ قومی چور ہیں یہ ہریوں کا چور ہے اور اگر اس کو ہم نے ماف کر دیا تو ہمیں اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شباہ شریف صاحب فرماتے تھے کہ زرداری میں تمہیں کراچی لہور اور لڑکانہ کی سڑکوں پر گھشیٹوں گا اور لوٹاوا پیسہ تمہاری پیٹ سے نکالوں گا یہ منافق ہیں یہ سیاستدان نہیں ہیں دیکھیں ڈیالوگ ان کے ساتھ ہوگا جو ملک کے لیے بہتری چاہتے ہیں